بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان میں ایک عجیب صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے انیس سو سنتالیس سے آج تک پاکستان کا بجٹ آئیمی فکرزوں کے بغیر نہیں بنا اور یہ ساری حکومتیں چاہے وہ مرکزی ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہو آئیمی فکرزوں کے اوپر چل رہی ہے اور حال ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ سیاستدان منافق ہیں یہ سیاستدان چھوٹے ہیں یہ سیاستدان الیکشن میں کیے ہوئے عوام سے ایک وعدہ بھی آج تک پورا نہیں کر سکے الیکشن میں عوام کو سبز باغ دکھا کر دھوکہ کرنے والے ہیں اور جب عوام آج بھی غریب ہے آج بھی سکولوں سے ان کے بچے باہر ہیں آج بھی ہسپتالوں کی بری صورتحال ہے آج بھی عوام بیماریوں سے مر رہی ہے غریب آدمی کے موبائل پہ ٹیکس غریب آدمی کے پانی پہ ٹیکس گیس پہ ٹیکس بجلی پہ ٹیکس عام درخت پہ ٹیکس گاڑی اور سائیکل پہ ٹیکس راشن پہ ٹیکس یہاں تک کہ اگر وہ غریب کچھ بچت کر لیتا ہے ان تمام تر ٹیکسوں سے بچا کر تو اس بچت سکین بھی بھی ٹیکس لیکن بدلے میں ہمارے ان سیاستدانوں اور ان حکمرانوں نے عوام کیا دیا ایک تعلیمی نظام جو نہ تو آپ کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے اور نہ آپ کو عالی کردار دیتا ہے صرف رٹہ نقل اور آخر کار انتحان میں ڈگری لینے کا ایک نظام ہمارے نوجوان ہر تعلوں احتجاجوں کے لیے تو استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کو روزگار دینا اور ان کو ملکی معاملات کا اہل سمجھنا یا ان کو ملکی معاملات حوالے کرنا ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا اور نہ کوئی ان کو اس قابل سمجھتا ہے ہلانگے ہمارے نوجوان ان سے زیادہ بس صلحیت ان سے زیادہ قابل ان سے زیادہ پاکستان سے مخلص جن کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں اے ٹو زیٹ ان سیاستدانوں اور ان حکمرانوں کے بچے باہر ان کا پیسہ باہر ان کا کاروبار باہر ان کی مفادات باہر ان لوگوں نے ان سیاستدانوں ان حکمرانوں نے غریب عوام کو خالی جیب اور خالی پیٹ رکھا ہوا ہے اور ان میں سے اگر کوئی لیڈر نکل آئے غریبوں کا جیسے آج میں نکلی ہوں تو یہ ایسے لوگ ان سے برداشت نہیں ہوتے یہ آپ کو پھانسیوں بھی لگوا سکتے ہیں یہ آپ کو گولی بھی مار سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سیٹس کو کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن میں میرا ایمان اللہ پہ ہے میں نے جب بھی کام کیا ہے اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے کیا ہے اور انشاءاللہ میں ایک ہی اور میرے ساتھ میرے پاکستانی بہن بھائی ان لوگوں کے لیے کافی ہیں آپ ایک ورچولی معذور پوزیشن پہ ہیں خالی جیب اور خالی پیٹ اور پھر یہ اپنی توپوں کا رخ باہر کی درف کر دیتی ہے میں نے اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے اس ملک کے عوام کی کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس قوم کے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں دھماکوں کے بعد اور میں پہلے وہاں پہ پہ پہنچتی تھی کوئی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کوئی وزیراعظم پاکستان کوئی وزیر داخل آمان نہیں پہنچا ہوتا تھا اس قوم کی ایک غریب خاندان کی ایک بیٹی ادھر پہنچی ہوتی تھی یہ لوگ خود محفوظ ہیں عام آتمی مرے غریب مرے مسجد میں مرے مارکیٹ میں مرے سکول میں مرے ان کو کوئی فکر نہیں یہ سیاستدان یہ خکمران خود کو بہت عالی سمجھتے ہیں غریب عوام ان کے ذہن میں بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے ہیں وہ جان بوچ کر ہمارے عوام کو جاہل بھی رکھنا چاہتے ہیں غربت کا شکار بھی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دو وقت کی روٹی کے چکر میں پڑے رہے ہیں ان کو بیماری میں وہ اپتلا بھی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حکمران ہمیشہ رہے اور عوام ہمیشہ عوام رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کے بچوں اور ان کے خاندانوں کا مقابلہ عوام نہ کر سکیں اور کبھی بھی عوام ایک باوقار طریقے سے ان کو اپنے حقوق کا احساس نہ ہو کہ میں اور تم برابر ہوں اور مجھے اپنا حق تو اس ملک میں یا اگر تم چوری کر رہے ہو تم داکہ ڈال رہے ہو میرے پیسوں کے اوپر یا کسی کی چوری کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہو تو میں تمہیں اکاؤنٹیبل ٹہرا سکتا ہوں یہ عوام سے وہ وہ جرت چھیننا چاہتے ہیں تو یہ ان سب کی یہ پالیسی ہے کیا ان سے کبھی پاکستانی عوام نے یہ پوچھا ہے جو آئی میں کے کرزے لیے جاتے ہیں جناب وہ کرزے عوام کے اوپر کہاں خرچ ہوئے وہ کون ہڑپ کر گیا وہ کس کے فلاح پہ خرچ ہوئے جو عوام کے نام پر اربو ڈالرز کے کرزے لیے گئے اور لیے جا رہے ہیں اور میں ایک اور بات یہ بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زلزلوں سیلابوں جالاباری اور قدرتی اور آفات میں پاکستانی عوام کے لیے جو باہر سے اندازات ہی ہے یہ سیاہ سادان اس انداز کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں جو حکمران بنے ہوئے ہیں ٹھیکوں میں کرپشن کرتے ہیں یہ لوگ ان کی ہسپتال کچھ سال بعد ان کی بری حالت ہوتی ہے کیونکہ ان کو پھر بنانا ہوتا ہے اگر پھر یہ نہ بنائیں تو ان کے بچے کیا کریں ان کی جائدادیں کیا کریں ہمارے بچے منشیات کے عادی ہیں آج کوئی پوچھنے والا نہیں کسی حکمران کو کوئی فکر نہیں ہمارے بچے آج سکولوں سے باہر دھائی کروڑ بچے کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے نوجوان نوجوانوں کو ایجاد کرنے والوں کی بجائے یہ دنیا میں ترقی کرنے کی بجائے یہ بہتر انسان بننے کی بجائے ان کو گالیاں دینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو الزامات اور کیچڑ لگانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تو میں قوم سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھول کر اور اپنا دماغ کھول کر دنیا میں چلو آپ کو اللہ نے ایک الگ انسان ایک مکمل انسان بنایا ہے دوسروں کا غلام آپ کو نہیں بنایا غربت کی لکیر سے کتنے لوگ نیچے زندگی کسار رہے ہیں اس کا اندازہ آپ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں مہنگائی کے لوگ کتنے شکار ہیں میں آپ پہ چھوڑتی ہوں زندگی کی بنیادی سہولیات کس کو مل رہی ہے میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کتنے لوگ بے روزگار ہیں میں آپ پہ چھوڑتی ہوں اور یہ لوگ جو لوگ آپ کو کرزے دیتے رہے ہیں بھیکاری کبھی ٹوائس نہیں رکھتا یہ لوگ کرزے لے کر بھیکاری ہو کر بدماشے ہیں سکھا رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کی نہ تو کوئی خرجہ پولیسی نہ ہی داخلہ پولیسی نہ کوئی معاشی پولیسی نہ اس ملک میں ڈیمز بن سکے نہ اس ملک میں صوبائی اور مرکزی حکومتیں بجلی دے سکی نہ اہلی اور کرپشن کی انتہا صرف ہر طرف وعدے ہی وعدے سبز باغ کی سبز باغ ٹی وی پہ الزامات کی جنگ سوشل میڈیا پہ الزامات اور کیچڑ کی جنگ گالیوں کی جنگ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نوجوانوں پہ ایک اور راہ پہ لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے میں پاکستانی قوم کو یہ کہوں گی کہ پاکستان ایک مدنیات سے مالا مال ملک بہترین جیو سٹریٹیجک پوزیشن رکھنے والا ملک ہمارے لاکھوں قبائلی آج اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو کر مہاجرین کی زندگی کھلے آسمان کی نیچے گزار رہے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ ان کے نام پہ باہر سے جو آنے والے فنڈز ہیں وہ ہمارے سیاستدان اور حکمران ہی کھا گئے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ عوام میں اتنی ان ان حکمرانوں نے عوام کو یہ ہمت دی ہے کہ عوام اٹھے اور عوام نے بھی یہ ہمت نہیں کی کبھی بھی کہ وہ اپنے حکمرانوں سے پوچھے کہ ہماری توپوں کا رخ تو امریکہ کی طرف موڑ رہے ہو برطانیہ کی طرف موڑ رہے ہو تمہاری کرپشن تمہاری چوری اور تمہاری ڈاکازنی کے اوپر پہلے ہم آپ کا گربان پکڑ لیں عوام کو جان بوچھ کر جہلیت کی طرف دکھیلا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے اور یہ لوگ رکھیں گے کیونکہ پھر عوام کو موڑنا اپنی مرضی کے مطابق پھر ان کے ہاتھ میں شاید نہ ہو آج یہ آپ کو پھر کہہ رہے ہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے آخر میں اپنی پاکستانی قوم سے کہوں گی کہ برائے مہربانی اپنے اپنے انفرادی طور پر اپنا جائزہ لیں اپنے آپ کو اس ملک کا قیمتی اساسہ سمجھیں اس ملک کے ہر بچے پر ایک لاکھ پچیس ہزار تک کرزہ ہے اس وقت اور ہمارے اسلام میں ہمارے نبیس فلم نے تو یہ کہا ہے ایک کرزدار کے نماز جنازہ بھی جائز نہیں تو کیا پاکستانیوں کی نماز جنازہ بھی جائز ہے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کرزدار تو ہم سب نے اس ملک کی بہتری کا اور دوسروں کی اندھی تکلید مت کریں کوئی شخص خدا نہیں آپ سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر برابر ہیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے دماغ اقل و فکر اور شعور دیا ہوا ہے دوسرے آپ کو اپنے مرضی کے مطابق موڑ سکیں اپنی کوتاہیوں اپنی کرپشن اپنی منافقت سے آپ کی توجہ دوسروں کی طرف آپ کی توجہوں کا رخ کرنا یہ ان کے لیے آسان کامنا بننے دیں سیاسدانوں کے ہاتھوں بھیڑ بکریوں کا طریقے سے بننا بند کر دیں خود اعتمادی خود انحساری اس ملک عظیم لوگ آپ سب ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو ایک بہترین و عظیم قوت بنائیں گے پاکستان زندہ پاکستان موسیقی